فضل اور سجائی سے معمور کلیسیہ جو کی مسیح کا بدن ہے جن کا سر مسیح ہے کیسے آپ سب لوگ سیحشہ میں آپ سبوں کی سلام دیو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں روحل کچھ کی مدد سے اور مکاشفہ کے روح کے وسیلے سے اور ہماری جو شرکت ہے سنگتی ہے وہ بیٹے کے کلام کے ساتھ ہے اور باپ کے کلام کے ساتھ ہے یعنی ابلیس اور خدا کا روح خدا کے کلام کو کیسے پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں ابلیس شریر اور شیطان مطلب یہ لفظ دین عمل ہے ایک ہی ہے مطلب ابلیس شریر شیطان یعنی یعنی جسمانی نیت خدا کے کلام کو کیسے پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں خدا کا کلام ہی مگر روحانی نیت اور جسمانی نیت سے پڑھو گے تو اس کا جو رزلٹ ہے اس کے جو پھل ہیں اور روحانی نیت اور جسمانی نیت اگر آپ کلام کو جسمانی نیت سے پڑھو گے سمجھو گے تو وہ آپ کی زندگی میں پھل بھی ویسا ہی لائے گا اور کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ جسمانی نیت موت ہے کیونکہ نہ تو وہ خدا کی تابعی ہے نہ ہو سکتی ہے تو اگر روحانی نیت سے پڑھو گے تو لکھا ہے کہ روحانی نیت ہے زندگی اور اتمنان یعنی سمپل لفظوں میں اگر روحل کس کے بغیر پڑھو گے تو جسمانی نیت کے مطابق اس کو یوز کرو گے اپنی روحانی نیت کی زندگی میں تو جسمانی نیت جو ہے جسمانی نیت موت ہے اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اس لئے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابعی ہے نہ ہو سکتی ہے اب خدا کی شریعت اور موسیٰ کی شریعت میں فرق ہے خدا کی شریعت ہے مسیح روحل کس جس کا کام ہے زندگی اور اتمنان دینا یعنی اشوہ مسیح بیٹے کا روح موسیٰ کی شریعت ہے گناہ اور موت دس اکر تو خدا کی شریعت اور موسیٰ کی شریعت میں فرق ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے کھیال میں رہتے ہیں یعنی جو روحل کس کی بکشش سے خالی ہیں کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے کھیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں جن پر روحل کس کی بکشش ہے اشوہ مسیح کے فضل سے وہ روحانی باتوں کے کھیال میں رہتے ہیں اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گئی تاں کی ابلیس سے آزمایا جائے ابلیس شیطان شریر ابلیس یعنی شریر شیطان یعنی جسمانی نیت یہ ایک ہم سب نے ضرور پڑا ہوا ہوگا لیکن اس کے پیچھے مقاشفہ ہے روحانی نیت اور جسمانی نیت اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا آزمانے والا کون ابلیس شیطان شریر کی اگر یعنی جسمانی نیت اگر تو خدا کا بیٹا اب جسمانی نیت کیا بول رہی ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اب جسمانی نیت والا یعنی آزمانے والا یہ بات جسمانی نیت بول رہا ہے جسمانی نیت کے جسمانی ارادے سے بول رہا ہے کہ پتھر کو روٹیاں بنا دے یعنی یہ ایک طرح کا چمتکار بھی ہے ٹھیک ہے پتھر کو روٹیاں بنا دے پتھر یعنی جو ہماری ان آنکھوں سے پتھر اور جو ہمارے روز مراز ہمارے گھروں میں روٹی بنتی ہے کہ پتھر کو روٹی بنا دے یہ جسمانی نیت بول رہا ہے اگر تو خدا کے بیٹھے اوکے اب یہ شہ مسیح روحانی نیت کے ارادے سے جواب دے رہے ہیں روحل کس کے مدد سے قوت سے قدرت سے اس نے جواب میں کہا اور یہ آپ کے اور میرے لئے ہے سب کے لئے ہے کہ کلام کو روحانی نیت سے اور جسمانی نیت سے تو اس کا افیکٹ کیا بڑھے گا آپ کی لائف میں آپ کے ایمان پر اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے کس سے جیتا رہے گا ہر بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے یہ روحانی نیت سے جسمانی نیت کو جواب ہے اب جسمانی نیت روٹی کونسی ہے جسمانی نیت کے مطابق ہم عام اپنے گھروں میں جو خاتے ہیں اب شیطان روحانی نیت میں یہ بلکل نہیں جانتا کہ یہ وہی تو پتھر ہے جو روٹی بن چکا ہے یہ پتھر ہی تو ہے جو روٹی بن چکا ہے شیطان کے پاس روحانی نیت نہیں ہے وہ روحانی نیت سے خالی ہے کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں کیونکہ سچائی کی روح ہے وہ باپ کی طرف سے نگلتی ہے اب زندگی کی روٹی میں ہوں تمہارے باپ دادہ نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے جسمانی نیت یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے روحانی نیت تاں کی آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مر میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابتک زندہ رہے گا اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو مر جائے گا اب وہ پتھر ہی تو تھا جو روٹی بن چکا تھا زندگی کی روٹی بن چکا تھا لیکن شیطان ابلی سریر جسمانی نیت میں پتھر اس کو چمتکار کرنے کے لئے بول رہا کمانڈ کر رہا جسم کو کبھی بھی روح پر کمانڈ مت کرنے دیں جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہ کونے کے سیرے کا پتھر ہو گیا یعنی یہ شیطان اور وہ پتھر ہی تھا جو روٹی بن گیا مجسم ہوا اور شیطان یہ روحانی نیت میں کبھی 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 نہیں جان سکتا تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اب لے کے کون گیا ابلیس کہا پر مقدس شہر میں پاک شہر میں جو یہاں کا مقدس ہے جمین کا جسم کا مقدس شریر کم مقدس اور حیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اسے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے جسمانی نیت کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری جسمانی نیت کیسے کلام کو کوٹ کر رہی ہے کلام کو کوٹ کر رہی ہے جسمانی نیت شیطان ابلیس شریر کیسے کوٹ کر رہا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فریشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے اب یہ ہے جسمانی نیت جو موت ہے پھر اس نے اس سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی طریقی نبیوں کے شہیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی نامے کو سمجھے کیونکہ وہ تری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے اب آزمانے والا وہ ہی پرانے اہد نامے کے کلام کو جسمانی نیت سے استعمال کر رہا ہے کیونکہ جس حکم کی منچہ جس حکم کا منچہ زندگی تھا وہ ہی میرے حق میں جسمانی نیت کے کارن جسمانی ارادے کے کارن موت ہے کیونکہ حکم کا مقصد ہے بیریا ایمان پاک دل نیک نیت سے بیریا ایمان سے محبت پیدا ہو اور خدا محبت ہے اور جس حکم کا منچہ زندگی تھا وہی میرے حق میں موت ہے جسمانی نیت کے مطابق جسمانی ارادے کے مطابق جسمانی نیت موت ہے اب آزمانے والا وہی پرانے اہن نامے کے کلام کو جسمانی نیت سے استعمال کر رہے اور مسیح یشوہ جسمانی نیت کا جواب روح القصد کی مدد سے روحانی نیت سے دے رہے ہیں یسو نے اسے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر اب یشوہ مسیح جو ہیں وہ زندگی کے اتمنان کے ارادے سے جواب دیں لیکن اس کے پیچھے اس کا ارادہ ہے موت جسمانی نیت موت ہے تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا اب یہ لکھا ہے آستشنا شیباب یعنی ڈیٹورنمی سکس چپٹر میں اور اس کی سکسٹین ورس میں تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہوا نہیں ہوا مگر دسمانی نیت کے طور پر نہیں ہوا اب جو ابلیز شیطان کو بول رہا ہے جسمانی نیت میں وہ اس کے کہنے کے مطابق وقت کے حساب سے وہاں نہیں ہوا لیکن ہوا لیکن روحانی نیت میں ہوا خدا کے مقرر وقت کے مطابق ہوا لیکن وقت سے پہلے شیطان کے مطابق نہیں ہوا اور آزمانے والے کے مطابق جسمانی نیت سے نہیں ہوا پھر ابلیز اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بات شاہتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی جسمانی نیت روپیہ کی محبت عیش و آرام عشرت اور اسے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا یہ سنے اسے کہا ہے شیطان دور ہو کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے ابلیس روحانی نیت میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقہ سے پہلے مولود ہے کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئی آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی تقت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارہ ساری چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی اور یہ نہیں کہ یشوہ نے اپنی جان نہیں دی مگر ابلیس کے کہنے کے مطابق جسمان نیت کے جھانسے میں بہکاوے میں آ کر یہ نہیں کیا باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملو اب یہ ہے آج کا جسمانی نیت اور روحانی اب کلام کو جسمانی نیت سے جاننے کی کوشش کرو گے اگر جان بھی گئے اگر آپ نے امدہ امدہ باتیں سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنا بھی لیں روح القدس کے بغیر تو وہ آپ کے لئے موت کو ہی پیدا کریں گے لیکن اگر روح القدس کی بکش سے مسیح یشوہ آپ پر نازل کریں گے تو وہ آپ کے اندر زندگی میں آپ کے اندر نور پیدا کرے گی اور زندگی اور اتمنان اور آپ دوسروں کی زندگیوں کا نور اور زندگی اور اتمنان بنو یہ یہ فرق ہے مانگ کرنا اور بکش کا ہونا یہ فرق ہے زور لگانا اور روح سے ہونا روح کے مطابق ہونا خدا کی مرضی کے مطابق ہونا اس میں فرق ہے اگر آپ زور لگا کر جسمانی نیت کے مطابق کتنی دیر کھڑے رہ پاؤ گے خود سے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے دیکھنا کہیں گرنا جانا اب زیادہ تر اپنی اکل جسمانی نیت اکل ارادے سے قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ قائم کرنے والا ایک ہی ہے قائم سے کچھ نہیں کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں بہت کچھ ہو مگر کچھ نہیں آپ اپنی دھارمک لائف کو سنسار میں مینٹین کرتے ہوئے بیلنس کر بھی لوگے لیکن روحانی نیت میں جب اس کی بخش نہیں تب تک کچھ بھی نہیں اب جو اسرائیل کا پہلا راجہ تھا شاول اس کی اسرائیل نے مانگ کی تھی لیکن دعوت بخش کے طور پر دیا گیا تھا فرق کیا ہے شریعت کی مانگ کی تھی مگر انگرہ اور سچائی بخش کے طور پر دی گئی اب مانگ کرنے میں مانگنے میں اور بخش میں فرق ہے مانگ نہ مطلب مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے اب جب تک مزدور مزدوری کرے گا تب تک اس کو مزدوری ملے گی لیکن بخش کا جو حال ہے وہ محنت مزدوری کا جیسا حال نہیں ہے بخش کا حال ہے وہ بینہ ناپے بینہ ناپ تول کے ان کنڈیشنلی وہ آپ پر انڈیل دیتا ہے وہ ناپ تول کل فر رو کو نہیں دیتا لیکن لیکن ایک نوکر ہے ایک گھر کو بنانے والا ہے گھر کو گھر کا جو بنانے والا ہے وہ تو خدا ہے لیکن نوکر گھر گھر کا کھار رکھنے والا وہ اس کی جتنی وہ محنت کرے گا اتنی مزدوری بنیں گے لیکن مالک جو ہے وہ وارث جو ہے اس گھر کا مالک ہے مزدور کو ہر چیز گھر سے ناپ تول کر دینی ہوتی ہے یعنی مزدور کو اس کی مزدوری کے مطابق چیز دینی ہوتی لیکن جو مالک ہے وارث ہے وہ جتنا چاہے جیسے چاہے وہاں سے وہ حق دار ہے کی وارث ہیں جتنے ایمان والے ہیں وہ مسیح شاہ کے فضل اور سچائی سے وہ فرزند ہیں وارث ہیں کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ تم جسمانی نہیں روحانی بات شرط کیا ہے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں تو اگر مسیح کی روح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راستبازی کے سبب سے زندہ ہے اب بدن کے کام تو ظاہر ہے کیونکہ روح جو ہے وہ جسم کے خلاف خواہش کرتی ہے اور جسم جو ہے وہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور جسمانی نیت موت مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان تو مسیح اشہ میں آپ سببوں کی سلامتی ہو تو اگر آپ نے اس میسیز کو اینڈ تک سنا ہے تو ضرور ضرور اپنے اور بھی مسیح بھائی وینوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اسی طرح سے ہمیں مل ملا کر راست بازی کا کام پورا کرنا فضل اور سچائی کہ روح کو فیلانا سچے انگرہ کو اور اسی طرح ہمیں ایمان کی راست بازی کا کام پورا کرنا ضرور ہے تم سیح شاہ میں آپ سب کی سلام تی